زیادہ جنتہ تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ اسے طاقت اور قوت ملے اس کام کے لئے ہم یہاں پر جمع ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب الگ الگ مذہب اور زبان اور سنسکرتی والے لوگ ہیں ان ڈیفرینسز کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے یا ایک کومن ایشو ہمارے پاس ہے وہ ملک و دربیش فاشزم ہے یہ فاشزم دیمک کی طرح ہمارے ملک کو چاٹ رہا ہے اور یہ فاشزم رسس اور بی جے پی کے نام سے ہمارے ملک میں آ گیا ہے اور سچائی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں فاشز کا راج ہے اور وہ سچ بولنے والے انصاف بولنے والے اور سچائی کے لیے لڑائی لڑنے والے لوگوں کے خلاف صبح شام کام کرتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں اسے آپ بھی سفر کر رہے ہیں اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا بھی سفر کر رہی ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا پچھلے انتیس سالوں سے بھارت کے دبے کچھلے لوگوں اور مسلمانوں کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور جب یہ کوشش سے زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچ رہی ہے تو ہمارا راستہ روکنے کے لیے الگ الگ مسائل پیدے کیے جا رہے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایس آئی ایس سے ان کے رشتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ لف جہاد نام کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب انٹی نیشنل لوگ ہیں آپ کو ایک چیز میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یو پی کا چندر شیخ رازہ جسے راون کے نام پہ جانا جاتا ہے وہ بھی کبھی اسی طرح جندر مندر پر اور سانسط روڈ پر آ کر کہ حق کی بات کرتا تھا انصاف کی بات کرتا تھا آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کرناٹیکہ کی گوڑی لنکیش جو کہ اپنے آپ میں ایک منفرد شخصیت تھی وہ بھی ملک میں گھوم گھوم کر اسی طرح سے وہ قوق کی بات کرتی تھی انصاف کی بات کرتی تھی نہ جانے کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح یہاں پر آ کر کے انصاف کے لئے اور عدل کے لئے بات کرتے تھے لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ کہاں ہیں ان کی زبان کو بند کر دیا گیا انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا کنیہ کمار کوئی مسلم نہیں تھا اور نہ ہی چندر شیخ رازات کوئی مسلم تھا نہ ہی گھوڑی لنکیشت مسلم تھی اور نہ جانے کتنے لوگ تھے سوال یہ نہیں ہے کہ مسلم جیل میں جائے گا یا حریجن جیل میں جائے گا مسلم جیل میں جائے گا یا سکھ جیل میں جائے گا سوال یہ ہے کہ اس حکومت جو کہ فاشزم پر مبنی یہ حکومت ہے ان کے مخالفت جو کوئی بھی کرے گا وہ جیل جائے گا اور ہم سب جیل جانا چاہتے ہیں اگر جیل جانے سے ہمارے سماج کو انصاف ملے گا اگر جیل جانے سے ملک کے اندر فاسی بات کا خاتمہ ہوگا اگر جیل جانے سے عوام کو فائدہ ہوگا تو جیل ایسی کوئی بری چیز نہیں ہے دوستو بھائیو جس سے بھاگنا چاہیے اور جس کے لئے کام نہیں کرنا چاہیے میرے مہترم بھائیو آج ہمارے لئے خوشی کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی صفائے ہمارے سنیوجک جو ہماری اورگنائزر ہے وہ بار بار اس بات کو کرے اور خوب کرے تب جا کر کے یہ جو ہمارے بیچ کی دیوار ہے مسلمان کی دھلت کی ہری جن کی او بی سی کی یہ سب مٹے گیا ہستہ ہستہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے آج یہ فاسی بات ہم ایک دوسرے سے لڑاتا ہے بہت بڑی آوادی مسلمانوں کی ہندووں سے ڈرتی ہے اور ہندووں کی بڑی آوادی مسلمانوں سے ڈرتی ہے اور یہ ڈرائے جا رہا ہے حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاپلر فنڈ آف انڈیا جو پچھلے انیس سالوں سے کام کر رہی ہے یہ کیڈر بیسٹ اورگنیشن ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ کیڈر پورے ملک میں کام کر رہے ہیں اور ٹوئنٹیڈو ایسٹیٹس میں ہمارا کام ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کچھ بھائی ہمارے پاس جو پلے کاٹ اٹھائے ہوئے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ویڈرو پین ان جھارکن یہ پاپلر فنڈ آف انڈیا پر یہ بین نہیں تھا اگر ہم جھارکن کو دیکھیں گے تو گیارہ سے زیادہ تنظیمیں ہیں جن وہ بین کیا گیا ہے اس میں سے مزدور سنگ بھی ہے اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں کیوں بین کیا گیا پاپلر فنڈ آف انڈیا کو آپ کو یاد ہوگا میرے دوستو ہمارے ایک ملک میں آج کل ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس بیماری کا نام ہے وہ ایسی بیماری ہے جو کینسر سے بھی زیادہ محلک بیماری ہے جسے ہم موب لنچنگ کا نام دیتے ہیں حجومی تشدد کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ چند لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا باپ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے چند لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا باپ پولیس آفیسر ہے چند لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا باپ ایمیل اور ایم پی ہے اس لئے ان کے ہاتھ میں قانون کو لینے میں کوئی دقت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس لئے عدالت میں فیصلہ ہونے کے بجائے وہ سڑکوں میں فیصلہ کرتے ہیں عدالت میں اپنی بات رکھنے کے بجائے وہ لاتھیوں سے پیٹتے ہیں اور بہانہ کبھی گائے کے دودھ کا بناتے ہیں کبھی گائے کا بناتے ہیں کبھی بچہ چھوڑی کا بناتے ہیں اور کبھی نگانے کیا کیا چیز کا بناتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ آج پوری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی کہتے سیویلائز ورڈ ہو گیا لیکن ہمارا بارد اس گاؤں مطر کے آگے اس گاؤں کی پرشنشاہ کے آگے اس گاؤں کی پرجہ کے آگے ہی ٹوپتا جا رہا ہے پھر سلتا جا رہا ہے آخر ایسے میں ترقی کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا جب ان تمام باتوں کی مخالفت پاپلر فرنٹ آف انڈیا نے کی یہ سب سے پہلا واقعہ جو موب لینچنگ کا ہوا تھا وہ علی مطین انساری کے ساتھ ہوا تھا جو جھارکھنڈ کے رہنے والا تھا اور اس جھارکھنڈ کے واقعے کو پورے ملک میں سب سے پہلے پاپلر فرنٹ آف انڈیا نے اٹھایا اور ہم نے اس کی قانونی مدد کی اس کے نتیجے میں ان گیارہ لوگوں کو جو سب کے سب مجرم تھے انہیں سزا ہوئی تھی ابھی لیکن ریسنٹلی ان گیارہ لوگوں کو جھارکھنڈ کی ہائی کورٹ نے بیل پر باہر کر دیا کہ آپ باہر آزاد گھوم سکتے ہیں تو جب جب ہم نے ملک میں ہورے ظلم کے خلاف کام کیا جب جب ہم نے نائنصافیوں کی خلاف کام کیا جب جب ہم نے بچوں کے عورتوں کے پوروں کے اور نجوانوں کے حقوق دلانے کی بات تھی ہم سے کہا گیا کہ تم انٹی نیشنل لوگ ہو ہم سے کہا گیا کہ تم ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو ہم سے کہا گیا کہ تم ملک کے لئے اچھے لوگ نہیں ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کا ایک ایسا سیویلائز گورنمنٹ جی ہم انڈیے کہتے ہیں اور وہ اس طرح کی جب باتیں کرتا ہو اور وہ جو قاتل ہیں ان قاتلوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہو ان کے گلے میں ہار پہناتا ہو آخر نہ جانے وہ کس کس مخلوق کے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں وہ کس زمین کے لوگ ہیں جو قاتلوں کو کی مدد تو کرتے ہیں لیکن جو مقدول ہے جو محروم ہے جو مظلوم ہے اس کے حق میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں آج میں اس من سے ہمارے سنیوجر کو ہمارے اورگنائزر کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہپلر فرنٹ آف انڈیا ایک ایسی تنظیم نہیں ہے جو آپ بلائیں گے تو ہم ڈر جائیں گے ہم بھاگ جائیں گے یا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ آگے بڑھئے ہم جیل چلیں گے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے آپ آگے بڑھئے آپ دلی تو کیا پورے ملک کو جان کرنا چاہتے تو کیجئے ہم حق کے لئے انصاف کے لئے آگے بڑھیں گے لیکن یاد رکھئے ہمارے بیچ کی جو دیوارے ہیں ہمارے بیچ کی جو دیوارے ہیں مذہب کی منافرت کی اور زبان کی اس کو ختم کرنا ہوگا اور ہم سب مل کے کام کریں گے تو اس ملک میں جو واقعی قرآن دلانے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو امن حاصل ہو اور خوف کا خاتمہ ہو جائے یہ خوف کا خاتمہ کرنا گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت اور اس کے پوری مشنریز اس خوف کو بنانے میں یا بنائے رکھنے میں کہیں میں کہیں شامل ہے میں آج اس منز سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاپنے فرنٹ آف انڈیا اپنے باعث ریاستوں میں جہاں جہاں آپ جو پروگرام کرنا چاہتے ہیں ہم ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہر وقت آپ کے ساتھ چلیں گے اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ